بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے والی ہوں مزیدار سوفٹ سینیمن رولز کی ریسپی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہی آپ بہت آسانی سے کریم چیز فروسٹنگ گرد پر بنا سکتے ہو تو چلیے جنلی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک باؤن میں دو کپ میدہ ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون چینی ایک ٹی سپون ییسٹ پھر زائی کا نمک اس کے پاس آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون بٹر انسالٹڈ روم ٹیمپرچر پر ہونا چاہیے ایک لارڈ سائز کا انڈہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی روم ٹیمپرچر پر ہونا چاہیے ساتھ ہی آپ نے ایک ساؤس پین میں ہاف کپ پانی اور ہاف کپ دودھ کو نیم گرم کر لینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر دے جانا ہے اور آٹھا گون لینا ہے آٹھا سوفٹ ہونا چاہیے کے بعد آپ نے دو کو کور کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے گھرم جگہ پر رکھ دینا ہے انوائل ہم کریم چیز فروسٹنگ بنانیتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک ٹیبل سپون انسالٹیڈ روم ٹیمپرچر بٹر لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون پاورڈر چینی اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر دے جانا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ٹوڑا ساتھ دو ٹیبل سپون کے برابر دودھ ایڈ کریں گے اور آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے تاکہ چینی اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم چیز تین سو گرام کریم چیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں منیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لمس نہیں رہنے چاہیے اور آپ نے اینڈ میں اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو چینی کم لگے تو آپ اس میں مزید پاورڈر شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری ڈو کافی اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے بہت پتلا آپ نے نہیں بیلنا دو کو آپ نے تھوڑا ساتھ تک رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس پر بٹر لگائیں گے unsalted room temperature بٹر ہم اس پر اچھے سے لگا دیں گے سپریٹ کر دیں گے ہر طرف اپنے ایک سیپریٹ باؤل میں 1x4 cup white sugar 1x4 cup brown sugar اور 1 ٹی بل سپون کے برابر آپ نے اس میں cinnamon powder ایڈ کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہی مکسر آپ نے دو کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو سپریٹ کرنا ہے ہر طرف لیکن یہاں پر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ چینی آپ نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بیک ہونے کے بعد بارٹم سے سٹکی ہو سکتا ہے آپ نے اتنا چینی کا مکسر ایڈ کرنا ہے کہ وہ ہر طرف اچھے سے سپریٹ ہو جائے اب آپ نے ڈو کو ٹائٹلی رول کرتے جانا ہے آپ سب نے ہماری لبی شینی کی ریسیپی کو بہت بسند کیا اگر کسی سے میس ہو گئی ہے تو میں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اینڈ میں آپ نے ڈو کو اس طرح پینچ کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیل ہو جائے اب ہم ڈو کو کٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو سینٹر میں کٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں دو فنگرز کی گیپ سے اس کو کٹ کر دی جاؤں گی آپ ہمیں انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کوئی ریسی پر ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے چینل کے لیے کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو یو گائز آر موسٹ ویلکم ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں اور اینڈ میں آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شیپ آ جائے گی سینٹرگرام کی اب آپ نے ایک بیکنگ ڈش لینی ہے اور اس کو آپ نے بٹر سے اچھے سے گریس کر لینا ہے اور جتنے بھی سینیمن رولز ہیں ان کو آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور کور کر کے تقریبا 30 سے 40 منٹ کے لیے ریسٹ پر چور دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے رائز ہو جائیں اب آپ نے اسے 180 دگری سیلسیس پر لوور روڈ پر اچھے سے بیک کرنا ہے جیسے ہی نیچے سے گولڈن براؤن ہو جائیں تب ہم نے اس کو اپر روڈ پر بیک کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے سوفٹ سینیمن رولز ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی محنت نہیں پڑی اس کو ڈش سے نکالنے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنے سوفٹ بنے ہیں آپ نے اسے گرما گرم انجوائی کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے کریم چیز فروسٹنگ بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اور آپ نے اس کو آرام سے انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کریم چیز فروسٹنگ نہیں پسند تو آپ اسے اس کے بغیر بھی انجوائی کر سکتے ہیں اسی بھی ٹرائی کرنے کے بعد آپ کی جل سے صرف ایک ہی آواز آئے گی وائو